خیر مباراک خیر مباراک اسلام علیکم جی کیسے ہم اتکتا ہم ٹھیک ہوگے میں بھی ٹھیک والحمدللہ کی دوہن سے ہمارے بھی لوگ کی چکے ساتھ لینے مزر چین میں چین میں کارلیں سسکرائب لائک شرک چین کومنٹ مونشی آمر بھی لوگ کو صبح کا بھی لوگ ہو جانا بھی وار سٹارٹ ہو چکا ہے تو میں نے کہا صبح صبح جانا پر کام کچھ تھوڑا بوتا جو بچہ پڑھا ہے وہ بھی سمیٹھ لوں اور ساتھ ہمیں بھی لوگ بھی سٹارٹ کرنے تو یہ جوانا ماشاءاللہ آج میری پیغم نے شادی تینہ ہمارے مسات کی تو اس شادی میں ہم رجی رہے آج میری پیغم نے نیچے نا دس دن کے بعد جوانا پوچھا لگایا نیچے صحاف سترہ بلکل انہوں نے فارش کیا یہ دیکھیں ابھی جوانا صحاف سترہ ہوا پڑھا ہے لیکن ماشاءاللہ منجے بھی لگا دیئے دو منجے لگا دیئے ان کی سیٹنگ بھی کر دی اور یہ افسوس ہمیں ہوا ہے یہ پکھا جوانا ہمارا ساتھ گیا ہے جو اوپر چھات پر لگا ہوا تھا نا گرمی میں ہم چلاتے تھے بیٹھتے تھے اپنے کمرے میں یہ پنکھا جوانا ساتھ گیا ختم ہو گیا ہے پتہ نہیں اس بیچارے کو کیا ہوا شادے کو کیا ہوا یہ ابھی اتار کے میں نے ادھر رکھ دیا ہے میں نے کہا دکھائیں گے الیکٹریشن کو اس کا کیا مسئلہ ہے کارڈ کا مسئلہ ہے یا خود پنکھا ختم ہو گیا ہے گرمیاں بھی بہت ہیں لیکن ہمارے ساتھ نہ کوئی یہ سین ہو رہا ہے تو اللہ پاک خیر کرے گا انشاءاللہ میں نے کہا کہ اپنے کمرے کی لوگ ویو چیک کر دوں لیکن لوگ اب بھی نہیں آئے گی جب ہم ان کی سیٹنگ کرے گے نا اب بھی بعد میں بھی لوگ آئے گی تو فریج ماشاءاللہ ابھی ہم نے نہیں چلا ہی فریج ادھر رکھی ہوئی ہے تو باقی جوانا بیٹری چارج ہو رہی ہے بیٹری جر چارج ہو جائے گی بعد میں فریج چلائیں گے تو آج نا ہم ادھر جانے والے ہیں جس کو ہم کل پر لاکھ آئے تھے تو انہوں نے آج جوانا ہمیں اطلاع بھیجا ہے اپنا محمد اسلام خان نے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم خرات کر رہے ہیں تاس بجے خرات پر سب لوگ آ جانا تو انشاءاللہ ہم جوانا پہلے میں نے کہا کہ کچھ مال موشی کی کر لیں ڈنگروں کی تو بعد میں جوانا خریت پر چلے جائیں گے تو پہلے جوانا کمرے کے ہم ہم نے سیٹنگ کی اور رال مل کے میں اور میری وائف اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا پنکھا جوانا سڑ گیا ہے لیکن ہم دوسرا پنکھے کے سیٹنگ کر کے رکھتے ہیں لیکن چلائیں گے لیکن پنکھے کے بغیر ہمارے اندھار آئے تو انشاءاللہ دوسرا پنکھا جو اللہ رکھا ہوا ہے ہم نے یہ والا سامنے اس کو اندر رکھیں گے اس کو اندر رکھ کے پھر جانا تار لگائیں گے پھر چلائیں گے اس کو تو اندر رکھ کے اس سیر پہ چلائیں گے انشاءاللہ اللہ پاک خیر کرے گا اہا اہستہ اہستہ گزر جائے گی لیکن اس کا الیکٹریشن کو دکھائیں گے وہ کیا کہہ رہا ہے پکے کا تو نہیں بنے گا تو بہت بڑا مسئلہ ہے کیونکہ کرمیاں بہت ہیں بہت نقصان ہو جائے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں اللہ پاک خیر کرے گا یہ بھی سارا کچھ ہو جائے گا وہ بھی مسئلہ نہیں ہے اور صبح صبح جو نا نماز پڑھ کے میں واپس آیا نماز پڑھ کے قرآن کی تلاوت کر کے میں واپس آیا تو میں نے اپنی بھائی کو پلکل وی آئی پی کپڑھ لگایا پلکل سین اس کی لک بھی چینج کر دی میں نا یہ دیکھیں اب دیکھیں یہ جو نا میں نے کل نیو لگوا تھے شو کے لیے یہ جو دو یہ لگوا تھے اور یہ پیلی ٹاکی جو نا کیونکہ اوپر یہ خراب ہو رہی تھی اور یہ کیا بتاتے ہیں ٹیکی میں نے اوپر پیلی ٹاکی ڈال دی اب دیکھیں لوگ بھائی کیسے آ رہی ہے دیکھیں آ رہی ہے نا وی اے پی ماشاءاللہ تو اللہ پاک خیر کریں انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں بہت سیکھ دے آپ صاحب نے دعا کرنی ہے آہا کیا کام ہے آہا کھٹے سا تو اندر توبہ توبہ جب سے میں شادی کیا نا میرے بھائی میرے پیارے میں دل سے کہہ رہا ہوں اگر کسی شادی نہیں کرنی کسی نے میرے اصلی بھائی ہو تو شادی نہیں کرنی میں جو فس گیا تو فس گیا ہوں لیکن آپ نے شادی نہیں کرنی پس یہ آپ کو میں بتا رہا ہوں کیونکہ سارا کام جائے نا پھر آپ کو کرنا پڑتا ہے اسہ تینوں ڈھولا رکھے آہا سجرے گلاب وانگوں تو ساکو لڑ گیا ہیں کچھی شراب جاڑو دے رہی ہو ہاں جاڑو دے رہی ہو ہاں جاڑو دے رہی ہو ہاں نا ڈھولوں سے اندر کے اندر کیا ہے کیسا محل بنایا ہے اندر بھی محل بنا دیا وہاں بہر آپ جاڑو چروھ کر دیا سارا بحض دوگی سارے اگوار پہ پورے اگوار پہ دوگی مچھلا بھی بڑا ہے بہت بڑا ہے تو مچھلا ابھی جوی نا ہم جو نا کام سولا بھتا بچہ ہوا ہے وہ کرتے ہیں اور امی سے گاز شاڑ اٹھاتے ہیں گاز شاڑ کٹھا کر کے نا آج ہم نے پتہ کہاں جانا ہے ہیلو وہ کال شادی پر نہیں گئے تھے ادھر آج خرات ہے بہت بڑی چلیں گے اور میں بتاؤں آپ کو دو چیزیں ہیں زردہ سے پلہا ہے ایسا نہیں رہ سکتے ایمینا ہے میں سے دل سے کھاتا ہوں نہیں میکس کرتے میں کھاتا ہوں زردہ اور پلہا تو یہ ناکھ جو کشہ کا نہیں کھندا آپ کو پھر دیں گے انشاءاللہ دیں گے میرے مامو کی خریت ہے چلو دیکھیں گے دے رہی تھے ہیں جنہیں دیں گے میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کیسے کھا رہا ہوا ہے تو انشاءاللہ جی ابھی جو انا کام تھولا بھتا جو بچہ ہوا ہے وہ جو انا فینل کرتے ہیں پھر چلتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو ساتھ لے کے چلیں گے ویڈیو کو سپیک نہیں کرنا دلکل وی اے پی انڈ کرنیشن کے ساتھ دیکھنا ہے ٹھیک ہے دل کے ساتھ دیکھنا ہے اچھا ٹھیک ہے نا دوسری بات یہ یہ جو نا سارا کام شانس میٹے کی میں امی سے گھاس اٹھا کے واپس آ جاؤں گا پھر جو نا پہلے جو نا یہ جانور بانتا ہوں جانور بان کے امی سے گھاس اٹھا کے واپس آ جاؤں گا پھر تیاری کریں گے خرات کے ٹھیک ہے اوپن کریں گے اس جو بائک جو میری کھڑی ہے نا اس بیٹ پہ جائیں گے انشاءاللہ ختم ہو گیا ساڑ گیا ہے اور دوسرا جو نا میں نے کچھ سیٹنگ کی ہے تھوڑی بہتی میں نے ہلکی پھر کی جو نا سیٹنگ کر لی میں نے کہا کہ اس پکھیں کو ادھا رکھ دیتے ہیں سامنے منجہ ڈال دیتے ہیں اور چلا کے نا اس پنکے کو تو ادھا ہم ریسٹ کریں گے سوے رہیں گے کوئی مسئلہ نہیں تو ابھی جو نا میں یہ سیٹنگ کر کے گیا ہوں یہ دیکھے پورے جو نا ادھا منجے اندر ڈال کے تک یہ شکے لگا کے ماشاءاللہ ہم نے سیٹنگ کر دیئے اچھے والی تو یہ پنکہ اب چلے گا جتنے دن یہ نہیں بنتا نا تو اتنے دن نا یہ پنکہ چلاتے رہیں گے ہم انشاءاللہ تو باقی مسئلہ بینٹری کافی ہو چکی ہے علی تقریباً ایک آدھا گھنٹہ جو نا صبر کرتے ہیں پھر جو نا فریج چلائیں گے پانی شانی پھر کے رکھیں گے تھنڈا پانی پیئیں گے ابھی مال مویشی کو جاتا ہوں میں ان کو بہر بانتا ہوں اور امی سے گھاس اٹھاتا ہوں گھاس اٹھا کے واپس آ جاؤں گے پھر آپ کے ساتھ چیئر کروں گا ابھی موبیل کی بینٹری جانا میری آہ لو ہو رہی ہے تو ابھی موبیل کو چارج لگاتا ہوں چارج لگا گا پھر آہ گھاس پٹھا اٹھا کے مال مویشی کو بہر باندھ کے پھر جانا ہاں بابی خیر رہی پانی پینا ہے پانی پینا ہے فریج بھلا اچھا فریج سے پانی پی ہوگی چلو پیلو کوئی مسئلہ نہیں ہے پیو پیارے بنتا یہ ٹیک کافی ہو چکا ہے لیکن مامو احمد نے ابھی ابھی نے بتایا ہے کہ آپ کے جو ہے نا کہیں سے مہمان آ رہے ہیں سرپرائز آ رہا ہے ہم بتائیں کہ نہیں جب وہ آ جائیں گے نا ہم پھر بتائیں گے ابھی ہم نے نہیں بتا تو ہم نے کہا کہ تھولت ہلکا خود کا جو ہے نا زیادہ تو ہم نہیں کر سکتے تو ہلکا پھرکا نا اپنے کمرے کی اور صفائی کر دیں اور جو ہے نا سارا بالکل اوکے کر دیں سمان سارا دیکھیں یہاں پہ بکھرا پڑا تھا سارا علماری خراب لگ رہی تھی اور جو ہے نا اس کپڑے جو ہے نا ہمارے یہ بھی خراب لگ رہے تھے یہ جو کڑے ہیں تو میں نے کہا اپنی وائب کو آپ نے ایسا ایک کام کریں کہ جلدی جلدی نا یہ ساری جو نا سیٹنگ کر دیں تو ابھی جھالو شاڑو دوبارہ سے لگا دیں اور جو نا اگر پہنچا لگانا پڑے نا پھر دوسری طرف سے پہنچا لگا دینا ٹھیک ہے کیونکہ بہت دور سے آ رہے ہیں مہمان جب وہ آ جائیں گے نا آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ٹھیک ہے ہاں تو ہم نے اس اس لیے نا جلدی جو بھی ہلکا پھلکا ہم نے تو ٹھٹھڑ کا ٹھٹھڑ کی جو ہم نے سارا انشاءاللہ ہم نے کر لیا ہے اور پنکھا کی بان کر دیا پنکھا کی بان کر دیا پنکھا کی بان کر دیا اچھا جی کچھرا واپا جا رہا تھا اچھا ان کو پھر آگے نہ آنے دیرے نا دو چال لگاتا ہے کچھرے کو تو دوسری یہ بات ہے ٹیم بھی کافی ہوتی ہے اب ہی ہم نہاتے ہیں نہا کے تیاری کرتے ہیں دھان دو کر کے خرات پہ بھی جانا ہے ادھر کا اطلاع آیا ہوا ہے اب ہی ہم اتھر چلتے ہیں خرات پہ کپڑے بدلی کرتے ہیں دھولا جو نا دھان دو اوگن اور جاند کے لاش پھاش بنا کے نا پھر ادھر چلیں گے مہمان بیجر تب تک آ جائیں گے پھر مہمان آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ کون سے مہمان ہے کون سا ساتھ پڑھ دے ٹھیک ہے آپ نے ضرور دیکھنا ہے ہاں ٹھیک ہے آپ نہ ایسا کرنا کہ کمرے کو ایسے ماشاءاللہ چمکا کے رکھنا ٹھیک ہے وہ دور سے مہمان آ رہے ہیں یہ نہ کہیں کہ پھر تھوڑا سا نا آپ کپڑے بدلی کر لینا کچھ اچھے سے کپڑے پا لینا اور جاند تھوڑی زیادہ نہیں تھوڑی بس کیا لینا ٹھیک ہے سمجھ آئی ہاں دیکھ تو تقریباں وہ کہہ رہے ہیں کہ بارہ ساڑھے یارہ ساڑھے یارہ جہاں پہن جائیں گے تو انشاءاللہ جب پہنچ جائیں گے نا آپ کے ساتھ شیار کریں گے پنکھا چلا دیا ہے ابھی دیکھیں بہت ساری گرمی ہے اور اوپر والا پنکھا مراج ساڑ گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ ان کا بھی ہم حل کریں گے لیکن مہمانوں کا جہنا یہ ہم سوچ رہے ہیں کہ اوپر والا پنکھا ہوتا ایک نیچے لگا دیتے ایک اوپر والا پنکھا ہوتا مامو احمد والے جنا رات ہمارے پاس تھے ادھر ہمارے گھر تو ابھی انہوں نے ہوئے 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 اور جاپ آتے ہو بس گرمی میں آ جاؤں اس کے نور کیا ہٹے اور میں آ رہے ا законч کر Regina اس کے پاس موجھ سے گئے پڑھا رہے ہو جانے مار سالہ одного میں بھی گئے بے ٹھیک چلو پھر اُوتر ملیں گے مجھے ایک گئے جانوں منا بانی یا تم مد ششگ تو بھول ہلی کے پاس حاشتہم ہ diarrح cops بات کر میں کیا ہے تو مجھے شب کو ٹھیک ہے رہنا بھول ہوگا آپ کی طور پڑھوں کے Nanam بھرم 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 کار کنہ آئی ہوئی ہے اسٹارٹ بھی ہو چکی ہے بس تھولا سا جو ہیں ٹائم رہتا ہے ابو بھی تیار ہو گیا ہے اور ابو بلکل تیار ہو گیا ہے ہو گیا ہے تیار ابو اچھا جی ابو بول نہیں رہے کیونکہ پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا ہے یار آج یار تیرا انتظار ہے ہم مامو کی سات کالیں آ چکی ہیں کیا مسئلہ ہے آتے ہو کہ نہیں آتے ٹھیک ہے نا تو ابھی جو ہے نا میں تھولا سا ادھر پر چمامو نے خرات کا پروگرام بنایا تو ادھر سلتے ہیں خرات بکتا کے خرات بکتا کے سب لوگ بیٹھ جاؤ یار بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ چار بٹھو بیٹھو نہیں 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 بیٹھ جاؤ چارے بے چارے بہت یار چبا لو تم خود یار جس کی بیٹھ ہے وہ بورڈ آئے کے چار بیٹھو اور جس کی بیٹھ نہیں ہے وہ کہتا ہے کہ تین بیٹھو یار یہ کیا ہو گیا ہے اس کے دن کو سبق سکھانا پڑے گا مجھے لگتا ہے کیونکہ ابھی چلتے ہیں ادھر مامو جو نا کال تو کال کر رہے کیونکہ انہوں نے بتایا ساڑھے داس بجے کا خرات کا اور ابھی یارہ بجنے والی ہے تو ہم جو نا ادھر خرات بکتا کے واپس آ جائیں گے پھر جو نا ادھر بہت سارے لوگ لوگ آئے ہو ہیں گے انہوں سے بھی دعا سلام کریں گے اور جو نا ایک بات اور ہے مجھے ابھی ابھی سرپرائز ملا ہے کہ کچھ مہمان آ رہے ہیں تو مہمان صرف میرے میرے گھرنا مہمان آ رہے ہیں کچھ سرپرائز بھی ہے وہ ابھی اوپن میں نہیں کروں گا جب آ جائیں گے پھر اوپن کروں گا ابھی وہ دیکھ کے رکے نہیں گئے تو چلو تو میڑ میں آ جاتے ہیں اللہ پہنچ گئے ہیں اور مامو جانا سلام علیکم ہو کے آگئے ہیں اندر گرمی ہے مسجد میں چلا رہے ہیں چلے آپ بیٹھیں کھا لیں چلو پہلے جہاں پہلے خرات کہتے ہیں اس مسجد میں یہ دیکھ کے اندر چلتے ہیں ماشاءاللہ بہت رہن کے لگے ہیں لکمان بھائی ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ ماشاءاللہ مسجد ماشاءاللہ مسجد کھلے لیکن بہر بیٹھ جاتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہےے ماشاءاللہ کیا שٹی کیا حال ہے ٹھیک ہو فٹوں کو تعبی pap May ھٹ تبیہ سے ٹھیک ہے ماشاءاللہ اور کیا حال ہے ٹھیک ہو فٹوں کو تعبی سیاں ٹھیک ہے ماشاءاللہ جی شاہ چیک ہو سنا ہو چلو ابا طرق بات آئی نا خرید کے جاول بھی مک جاتے ہیں کیا ہے لیکن حالتہ میں فکا کھا نہیں مرے دے گا مک گیا ہے میرے ہوتا ہندہ بھائی چیہا تو ہون سا کمر نہ دیکھتا ہم تاہیک فکے جو گی دیکھتے ہیں یہ تری نہ آیا کر تو خریدت ہے اشادیت ہے آیا کر ایک دوت رہا ہے چار میں ایک چاول ہے چاول ہے خریدت ہے ماشاء اللہ ساڑے آگے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ لکمان بھائی کھا رہے ہو ماشاء اللہ جی جیسے کھانا ہے خرید کے چاول بریانی اور زردہ ہم نے کھانا 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 یا پیٹ کھانکے اور پچھ لوگ کھانا ماشاء اللہ اندر کھان رہے ہیں سب لوگ کافی سارے جیسے کھانا ابھی آیا ہوئی ہے ابھی آئے ہو ماشاء اللہ باکھی جیسے کھانا پھلے سے دیکھیں بچی بھی ہیں موسیقی 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 تو بابی کیا حال ہے ٹھیک ہو بابی بوڑی 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 کن خینی کے لیے کھتام اچھا چلو صحیح ہے بابی جو اندر پنکھا چلاتے ہیں بیور بہت ساری گرمی ہے یہ دیکھیں ہیٹ اتنی گرمی ہوئی ہو کھڑی ہے کیا تار کہاں چلی گی ہے یار آپ نہ چھوٹی تار لگا لیتے بھائی جان ہماری چھوٹی تار وہ پوری نہیں ہوتی پنکھے کو چلو کہیں سے لبتے ہیں تار کوئی مسئلہ نہیں تار لب کے نام پنکھے چلا چلا پنکھے چلا کے پھر بیٹھتے ہیں تھوڑا سا کون ریسٹ کر لیتے ہیں اور ہمارا سرپرائز بھی پہنچنے والے ہمارے مہمان پیارے بھی پہنچنے والے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیار کرتے ہیں کیسے ہمارے پہنچنے والے ہیں وہ بھین بھین ساتھ شیار کریں باقی یہ کمرے کی سیٹنگ پوری کر دیا آپ نے ماشاء اللہ آج نا مجھے بہت 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 پسند ہو ٹھیک ہے نا میرا دل بھی خوش ہوا کھڑا آپ بھابی آپ نے بھی اپنے کمرے کا جانا کچھ جانا لوگ شکی ہیں اس کا دو ٹھیک ہے کیونکہ ہمارے بہر کے مہمان آ رہے ہیں نا پھر یہ نہ کہہ کہ یہ جانا کچھ کمرہ سفائی میں ہے وہ کمرہ جانا ایسا پڑا ہے ٹھیک ہے آپ نے تھوڑا سا جانا اپنا کپڑے شپڑے لگا دو آلماریا میں جو ہے نا سارا کچھ تال میں ٹھیک ہے ہاں جلدی جلدی تو وہ بھی پہنچنے والے ہیں پھر لیٹ نہ ہو جائے تو ابھی جانا فریج میں رکھلیں خود اسلوک نہیں چلائی چلی ہوئی ہے چیک کرتے ہیں نہیں چلائی فریج جانا نہیں چلی ہوئی ابھی میں تو کہتا ہوں فریج چلا دیتے ہیں پانی رکھتے ہیں پانی تھنڈا ہو جائے گا کیونکہ مہمان ہیں کہ پھر ان کو پلائیں گے تو بعد میں جو ہے نا پہلے ان کو تار لگاتے ہیں تار لگا کے ان کو بنکھے کو چلاتے ہیں ٹھیک ہے دھرمی بھی بہت ہے لیکن بہت جانا دھرمی بھی ہے اور مامو والا جانا آ رہے ہیں میں نے کہا کہ دھر رہ جاؤ لیکن نانو کو جانا اٹھانے آ رہے ہیں وہ دھر میں ایک حال میں موڑ کٹ گئے وہ سامنے کار آ گئی ہے تو اچھے جی وہ مامو کہہ رہے ہیں کہ موڑ سنگل نا جلدی لے جاؤ پتہ نہیں کہ ہاں چلتے ہیں تو ابھی موڑ سنگل لیتا ہوں پھر جانا دیکھتے ہیں کہ کیا سین ہے تو میں نے کہا میں نانو کو یہاں لے آیا تھا کیونکہ ادھر سدھر مسنوینلکہ گھار جو ہے ادھر گرمی تھی بجلی چلی گئی تھی تو نانو جانا بہت پریشاند بٹھے تھے میں نے کہا کہ کچھ جانا پنکھے پہ لے جاؤں لیکن ادھر لے آیا اور کو چھون رانو نے رسٹ کی اور پیچھے سے مامو والے بھی آگئے آوڈ ہے نا بنے نے تو بہر طریق ہواں لے گا موڑ سنگل نا تو مجھ کو مامو احمد نے کہا کہ بائیک لے آؤ پتہ نہیں کہا چلتے ہیں تو بائیک لے گا میں الہتر جاتا ہوں پستر رمال میں رکھا تھا مامو میں رہتا تھا felt رمال دور بہت ہے مزمار لے گئے لکمان بھے لے گیا لکمان بھے رمال لے گیا بائیک لیتا بائیک کدھر کھڑ جائے مامو احمد اور نانا اور مامی سبا کو ادھر چھوڑ کے آ گیا ہوں باقی جو پیچھے بچتے ہیں وہ لوگ تو ان کو ماشاءاللہ ادھر تو رونکے لگی ہوئی ہیں آجاؤگی بیلوگ میں آجاؤگی بیلوگ میں کیا مسئلہ ہے خوش ہو کریو موہ تیرا کہنے لگا بے آجاؤگی بیلوگ میں اندھارا ہے کپلے اب نظر آرہا ہے آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہمارے گھر کون آئے ہوئے ہیں ابھی جو مہمان آئے ہوئے ہیں وہ تو آگے آنے والے ہیں وہ بھی سرپرائز وہ اور ہے مطاف سمجھیں کہ یہ سرپرائز ہے نہیں نہیں سرپرائز اور ہے اسلام علیکم پہلے بھی ملے ہیں نا مونشی یہ دوسرا بھی لوگ ہے پہلے بھی ملے ہیں وہیں بھی لوگ چل رہا ہے مسجد میں ملے تو تھے اور مامی نہیں ملے تھی دوسرا تیسرا دن ہے کیا حال ہے ٹھیک ہو حیدر کا حال دو ماشاءاللہ کیا تھی یہ اتھا جلا تھا یاد ہے اس کو چلیں آپ کو جنا چھوڑا ہوں لیٹ ہو رہی ہے تو آپ ادھر سے ہو کے آ جائیں اب بچے لوگ کو بیٹھے رہو جلدی جلدی ان کو چھوڑ کے پھر واپس آ جائیں گے مسجد میں پہنچ چکے ہیں میں تو ادھر گیا ہوا تھا لیکن سرپریز ابھی اوپن میں کر رہا ہوں ابھی سارے بھی بات دیکھیں اچھا چلکل کیا حال ہے ٹھیک ہو مام پہنچ گئے ہیں منچی بھائی کے طبیعت سیہ ٹھیک ہے ماشاءاللہ اچانک سے سرپریز دے دیا میرے اچانک سے دیکھ لیں دل کو شکریہ کیسے ہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ وعلیکم السلام سب سے بڑا جو سرپریز ہے یہ ہے دیکھیں ماشاءاللہ کیسے بنے ہوئے ہو یار کیسے بنے ہوئے ہم ایسے بنے ہوئے لوگ پہ چیک رہا یار لوگ پہ چیک رہا ماشاءاللہ مبارک ہیں جی پھر سے مبارک خیر مبارک مجھے مبارک کے آپ دو ہو جائیں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو تین کرے چار کرے پانچ کرے آمین آمین بس بارہ بس بیس تیس نہیں نہیں وہ چاچو ہمزل کی طرح تیس میر نہیں بس دو کر دے دیا اور تین تو چار کر دے انشاءاللہ الحمدللہ بلکل فٹ فٹ ہو آپ سنوے سوری یار ہم نہیں آپ پہ کچھ مجبوریاں تھی جی جی میں نے سنا مجھے جی جی مجھے جو وہ ہو گیا تھا انہوں نے بتایا تھا مجھے سلطان بھئی نے یہ خوشی گمی جو ہوتی رہتی جو ہو جیانا بلکل حصہ ہے میں نے کہا کوئی بات نہیں بھائی نہیں آپ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں کوئی مجبوری ہوگی ہم سے بھی زیادہ مجبوری ہوگی آپ کو ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک ہو فٹ ہو تنبیہ حصیت تو میری طرف سے بھی مبارک ہوگی آپ کو نہیں ایسے نہیں پھر ایک گکہ پاؤ ایسے آپ مبارک ہوں شادی کی مبارک ہوں ایسے بھی کہو وہ کہیں گے ویور کے کس چیز کی مبارکیں دے رہے ہیں تو منشی کو دو مہینے ہوگی نہیں ہم آ جائے نا لے اس لیے پھرکا مامون آگے ٹھیک ہے سٹھے وہ جو آپ بائک لے جاؤ ان کو سب کو لے آؤ مامون احمد والو کو لے مامون اسلام والو کو لے ٹھیک ہے تو پھر جلدی آنا ادھر تھوڑے دکان سے بھی ہو کے جلدی جلدی ٹھیک ہے اور سناو ٹھیک ہو بھائی پھٹو طبیعہ سیہ ٹھیک ہے بھائی آپ سناو بیٹھیں گرمی بہت ہے پنکھے بیٹھیں بعد میں کہ اللہ خیر مبارک خیر مبارک آپ سنائیں ٹھیک ہے پھٹو کیسے مبارک مبارک شادی کی مبارک تو یہ ایسے کہو نا شادی کی مبارک بھائی شادی تو جو آپ بھائی مبارک دے رہے نہیں بہت پڑے ہیں آ باقی جی آ لیشی لگا رہے ہیں ایسی بھائی یہ بھلاتی ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی جی بلکل آپ سنائیں ٹھیک ہیں فیٹھیں تبیہ سیاد بچے گھر میں الحمد اللہ دعا ہے بلکل فیٹھیں بلکل ہم بھی ٹھیک ہیں بلکل خوش ہیں آپ سنائیں ٹھیک ہیں فیٹھیں تبیہ سیاد ٹھیک ہے ماشاء اللہ یہ میرے خیال ہے آپ کی وائف ہے غلط بولا ہوں میں دو ہاں اللہ پاک سلام مزہ بیٹھیں بانکے پر بیٹھیں اور مزہ کی بات یہ ہے کہ اب تک میں نانی کو بھی نہیں ملا اسلام علیکم مامی کیا حال ہے ٹھیک و یہ بھی ایسے لگ رہی جی نانی جی نانی کیا حال ہے ٹھیک ہو تبی اسی ٹھیک ہے خیال مبارک اور سناؤ بیٹھو شادی ماشاء اللہ بہت اچھی تھی اور ابھی بھی اچھی گزر رہی ہے آپ کی دعائیں ہیں ہاں جی پیارے بیور میں تو چلا گیا تھا ادھر کچھ سمان لینے مہمانوں کے تو میری بھائی نے آج ایسا اچھا کام کیا ایسا میرا دل خوش ہو گیا میں تو کہتا ہوں بس ایسے کام کرتے رہو میرا دل خوش کرتے رہو بہن بھائیو آج ایسا ماشاءاللہ بہت سارے مہمان آئیتے ان میں پانچ منٹ میں آئیتے چھٹ پٹ کے ساتھ انہوں نے کھانا کھوا جا میری بھائیو نے وا 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 تھانک سار تھانک یو اللہ تعالی سماتے ہیں پہلے مہمانوں کو کھانا کھلائیں اس کے بعد پھر باب چیز کریں جی جی بیلکل بیلکل سمان لے آیا ہوں میں نے کہا کہ ان کو دھولا سا جتنی ہم سے ہو سکی نا ہلکا پھر سمان لے آیا ہوں ان کو دیں گے ابھی آپ ایسا کریں پلیٹیں لے آئیں اس سامان کو دھو کے لے آو کھلے کو نہیں دھو باقی انگور ہو جائے اگر دھو یں گے تو کراب ہو جائے گا کچھ بھی نہیں کہنا آس نا امی ٹھیک ہو ٹھیک پھر میں نے کہا کہ امی کی تبیہ اقراب ہو گی ماشاء اللہ بہت خوشی ہوئی ہے کہ غریب خانے پر ماشاء اتنا سال ہمارے مہمان آگئے مامو والے آگئے اور آب بھئی جو اپنا کو ٹدو والے وہ بھی پہنچ ہیں تو اب ہی چلتے ہیں بہر ان سے کچھ گپ شپ لگاتے سلام دعا کرتے ہیں کیونکہ میں جب سے آئے ہیں میں ایک منٹ بھی نہیں بیٹھا ان کے ساتھ تو اب بھی آیا ہوں ادھر پر ایک میں نے کھڑا دی ہوئے 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 کیا مسئلہ میں سمجھا کہ بھائی کامیرہ ادھر لے کے آ رہا سمجھ گئی ہوں سنبھل گئی ہو پہلے جلدی جلدی میں نے اتار دی گئی ویسے آج کیسا لگ رہا ہے سین بہت اچھا لگ رہا گرمی میں انشاءاللہ میں انجوئے کریں ہوں آپ ادھر تو نہیں گئی میرے کمرے میں نہیں میں گئی ہوں بھائی سے پوچھ ہیں میں آپ کے کمرے میں بے گئی ہوں اور اس بھائی کے کمرے میں بے گئی ہوں تو میں نے کہا کہ سیٹم گران نہیں کہ اگر کرنی ہے تو میں help کر دوں اچھا کیسے کریں میں سیٹنگ میں تو کہتا ہوں ان کو سیٹنگ کروائیں ساری ہمیں تو ڈا نہیں آتا جیسے آپ کو پتا ہے ہم جا رہے نہانے کہاں نہانے گورجلال چل گیا آپ بھی جاؤگی پہلے تو تھوڑا سا ہلکا پھولکا جو نا اچھے چلو پھر کچھ فریش منٹ ہو جائے پھر اچھے کھائے جائیں چلو ٹھیک ہے چلو چلو ونی کھو میں نے کہا کچھ ٹیم لگ جائے گا فال فروت دھونے میں لیکن میری بائیف نے تو ایک منٹ لگایا سوارے فال فروت دھو دیئے ہاں دھو دیئے ساب ساب دھو دیئے ہاں البخارے بھی اور کیلے نہیں دھونے تھی کیلے دھو آئی کیلے نہیں دھونے تھے اور انگور دھو دیئے ہاں جی باشا تھولے کھولے رکھو تھولے کام رکھو تقریباً چار پانچ پلیٹے بنا دھو پانچ پلیٹے ٹھیک ہے اور مامو والے بھی نہیں آئی مامو والوں کے ساتھ ایک پلیٹ پھنی چاہگی ٹھیک ہے ملشی بائی شادی ملشی بائی دونوں میاں بھی ڈال کے تو مہمان کچھ کام گئے ایسے گھومنے پھرنے گئے میں نے کہا کہ خروٹوں کی سیڈنگ کارلوں جلدی جلدی جب مہمان آ جائیں گے پھر ان کو دے دیں گے جلدی جلدی کیسے ہاں تو کچھ خروٹ ہم نے لگا دیئے اور کچھ بنا کے ہم نے ڈال دیئے فریج میں تو ہم نے کہ کچھ ٹھنڈے بھی ہو جائیں ہاں جی ٹھیک ہے تو باقی کچھ جو ہم بنا رہے ہیں ہاں جی قرالے قرالے رکھنے چاہیے جو کھولے ہوں گے وہ خود دھرک انگور کھا رہے ہو واہ جی واہ مجھے گرمی آج بہت گرمی ہے بہت گرمی ہے یار اتنی گرمی ہے کہ میں کیا بتا ہوں آپ کو دھو کے لئے اور کٹو اس کو بھی فریج میں آگ ٹھیک ہے شلال جی الحمدلللہ مہمانو کو کھانا پینا جنہ میں ریڈی کھا دیا اوکے کھا دیا مامی سببہ بھی آئی ہوئے اور جنہ ہاں جی چلیں سلطان بھئی جا رہا ہے میں نہیں جا سکتا جا سکتا آپ کس نے منہ کی ہے وہ بات ایک تھولی سی تھی اور ذین کہ رہا تھا کہ میری امی کو لیانا وہ ساتھ میں آئی بات صحیح ہے بلکل میں سلمان کو بیٹا آتا پوچھ لو بات کہتے ہیں بات ہو گئی ابھی کال آئی ابھی دیر پہلے آئی تھی تو ابھی کال چال گئی ذین کی آ رہی ابھی مامو سے پوچھ لو جو بات کہتے ہیں کو میں لینے جا رو ذین کی امی چلو ٹھیک میں پتک گاری تیاری کر لیا جانا کی تو میں تو کہتا ہوں ایدھر ہی رہ جاؤ سب لوگ ایک جانا دیکھ پوری مانگواتا ہوں بریانی کی ہاں یار کیا مسئلہ کی یوبالے وہ یار تھوڑی سا کام پوچھنا تھا آپ سے ذین کہہ رہا تھا کہ میری امی کو جانا ہاں میں ابھی فون کیا کہتے ہیں میں منشی کو گایا تو آپ اسے لے آؤ جو میں بھیجتا ہوں سلمان کو ایک دیتا ہوں تو ادھر کھا کے جانا میری دعوی سام کو بات کڑا لگائیں لیکن ساپ لوگ دیکھیں خموش بیٹھے ہیں پیزانی کیا مسئلہ ہے بھائی نے کھا بھی لی بریانی تھی اور کیا کھا ہے میں میں بھائی سب کھا لیا الحمدللہ بھائی نے ہماری بہت زیادہ قدر کی عزت کی ہے مامی میں میں کچھ منگوایا بہت کچھ منگوایا دیکھیں اور کی ثبوت رہت ہے دادی کیا حال ہے دیکھ منگوا نہیں منگوا لے اور بھی لوگ ہیں اور بھی بچیں دیکھ نہیں کھا پائیں پھر ماشاءاللہ بہت بڑا بہت بہت جا رہے ہوں پھر کبھی چکر لگیں گے آپ نے آنا ہے پھر ہم لگائیں گے چکر ہاں جی آپ ضرور لگائیں انشاءاللہ مامی ہم آئیں ایک ہفتے کا ٹیم ہے نہیں ایک ہفتے کا اور ٹیم دو تنخواہ تک انجوئے کریں آپ کو گھماؤں گا آدھر آمین آپ بھی نہیں رہ سکتی کیا میں نے کی تو کچھ بھی نہیں کیا میں نے آپ نے موقع خدمت کا موقع نہیں دیا دو گھنٹے میں کیا ہوتا کچھ بھی نہیں ہوتا یہ نہیں بھائی کو میں کہوں گا آپ نے موقع مجھ نہیں دیا کھانے پہ نہ نا کیا جواب کریں چنگی کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ بھائی گھر بھاگ آو یا سلے بھائی مرد صاحب تیاری کر رہے ہیں الطاب بھائی کو میں کہہ رہا ہوں الطاب بھائی آپ نہ رہ جائیں ادھر کچھ مر جائے گا اللہ تعالی اللہ آپ دونوں نے آنا ہے آپ کو دعوت دے رہے ہم جب آئیں گے دونوں آئیں گے ایک ایک نہیں آئیں گے میں اپنی تو ذمہ دیتا ہوں اور بھائی کیونکہ بھائی نے جو ہے آپ اکیلے آپ اکیلے آپ اکیلے ٹھیک ہے منشی انشاءاللہ زندگی رہی پھر ملاقات ہوگی تب تک بہت شکریہ اتنی زیادہ پیار محبت خدمت کے لئے میں نے کوئی خدمت نہیں کی ابھی میں بریانی کی دیگ مگوانے والا میں رہ جاؤ آپ کا دل بہت بڑا ہے جب ادھر آؤ نا دل کھول کیا نا ایسے کہنا کہ منشی کے گھر جا رہے ہیں ٹھیک ہے کوئی چیز جائے اچھا مجھے جائے چلوا جو اچھا جائے ان کو بڑی بال ہے وہ بھی جا رہے کیا ہم نہیں ہوں جو 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 بھائی بھائی جو اچھا نہیں کیا انشاءاللہ پھر جب آپ ہمارے گھر آئیں گے تو انشاءاللہ ہم بھی آئیں میں تو آؤ ہوں گا میں دو ہو گئے ہم دونوں آئیں گے انشاءاللہ مامو آپ بھی جا رہے ہو کوئی بھی نہیں رہ رہ میرے گھر میں آپ کو روانہ کر گئے ہوں گا جب گاڑیاں ایسے چلیں کہ میں بھائی میں واپس آؤ گا انشاءاللہ تو باقی جنر صاحب اب اس سے اجازت کر رہے ہیں اور ہم سے بھی اجازت کریں گے لیکن ہم بہر جائیں گے مہران کیسے بہر جائیں گے بعد ان کو روانہ کر کے نا واپس آئیں گے انشاءاللہ خیر نل پہنچیں گے چلے آ جائیں جی اور چلو جلو ادو ادو جلو ادو ادو نل بہو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی زندگی بہو دیکھیں کیونکہ کم ہے کام بہو زیاد ہے انشاءاللہ پھر آپ نے آنا ہے انشاءاللہ ہم ضرور آئیں گے لیکن آپ نے خدمت کا موقع بھی نہیں دیا ہمیں بس دو گھنٹے میں کیا ہو جگہ بھی نہیں ہے پتنی کل صبح کو کچھ کھا پاتے کل صبح کوئی مسئلہ نہیں تو انشاءاللہ ہم بھی چکر لگائیں گے نہیں ہم نے تو ہلکی پھلکی گریب ہی میرا پیٹ بھی بڑا ہو ہے کیا ہٹ کسی سے پوچھا ہے میں گاڑی لے گاڑی بائیک شاہ کو یہ پڑی جا رہا ہوں میں نے کب روک آپ کو بائیک کے لیے جانے دے یار شوڑ جانے دے آپ آئے میرا بھائی بھی ساتھ لے کے جا رہے ہو گیا گاڑیاں آپ نے سٹارٹ کر لی سب لوگ انشاءاللہ میں ضرور پہنچ گا اور میں نے آپ کی وائف کو کہ میں نے کہ دعوت آپ مجھے ٹیم نہیں دیا بس ویسے جھٹکا دیا اللہ وہ آہدہ تُو نہ چاہ رہے نہیں نہیں وہ انہوں نے کیا کہا آپ غور کر رہے تھے میں تو غور نہیں کیا انہوں نے کچھ نہیں کہا آج شام کو آج شام کو آج شام کو چل پوچھ لیتے کوئی مسئل میں